لیکن یہ بات یاد رکھتی ہے کہ گناہوں سے اگر نہیں بچیں گے گناہوں والی زندگی چلتی رہے گی ہمیں پتہ نہیں موت کا بچانکہ جائے گا کیا پتہ کہ گناہ کر رہے ہوں اشانک موت آ جائے کیا پتہ کہ گناہ میں ڈوبے ہوئے اسی حالت میں موت کا جھٹکہ آ جائے موت آنے کے لیے کتنے سیکنڈ چاہیے موت کے لیے آدمی کو کتنے سیکنڈ چاہیے کوئی گھنٹہ بھر وقت چاہیے ضروری نہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ اللہ کی محلت ہے اگر اللہ پکڑ لیں پہنچ کیسے موت آ سکتے ہیں اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائیں ہم سب گنہگار ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ گناہوں سے اگر نہیں بچیں گے گناہوں والی زندگی چلتی رہے گی ہمیں پتہ نہیں موت کا بچانک آ جائے گی کیا پتہ کہ گناہ کر رہے ہوں اشانک موت آ جائے کیا پتہ کہ گناہ میں ڈوبے ہوئے اسی حالت میں موت کا چھٹکہ آ جائے موت آنے کے لیے کتنے سیکنڈ چاہیے موت کے لیے آدمی کو کتنے سیکنڈ چاہیے کوئی گھنٹہ بروقت چاہیے ضروری نہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ اللہ کی محلت ہے اگر اللہ پکڑنے پہا ایک چھٹکے میں موت آ سکتی ہے اور آپ سوچیں ہم عین گناہ میں ہوں اور اس وقت اگر موت آ گئی تو کیسی ہماری اور آپ کی موت ہوگی یسوہ خاتمہ کے علامت ہوگی اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ایسی نہ دے اللہ ہمیں معاف فرمائے لیکن بچے اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ کہیں گناہ کرتے کرتے میرا خاتمہ نہ ہو جائے سوہ خاتمہ نہ نصیب ہو جائے اس بات سے آپ اور ہم ڈریں ایسے بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے اور آخری بات جو آج کے درس میں میں کہنا چاہوں گا گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ بات یاد دلائیں کہ ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا ہے تو توبہ سچی کرنی پڑے گی دیکھئے ہم اور آپ توبہ کرتی ہیں ہماری توبہ ادھوری ہوتی ہے سچی توبہ کیا ہے سچی توبہ سب سے پہلے تو گناہ پہ شرمندگی ہو ہم گناہ سے توبہ کرنے صرف عذاب کے ڈر سے بچنا چاہتے لیکن کیا ہمیں گناہ پہ شرمندگی واقعی ہم اپنے آپ میں شرمندہ ہیں گناہ پہ شرمندگی ہو آئندہ نہ گناہ یہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ ہو عزم ہو پکہ ارادہ اور عزم ہو ابھی جا کر ہماری اور آپ کی توبہ اور اللہ کے سامنے معافی کے طلبگار ہو جب توبہ سچی ہوتی ہے تو پھر یہ توبہ گناہوں کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتی ہے یعنی توبہ جب سچی ہوتی ہے یہ توبہ گناہوں کی معافی بھی بنتی ہے اور اگلے گناہوں کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتی ہے لیکن جب تب توبہ ادھوری ہو یہ توبہ زبان سے کہتو رہے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا بھی رہے ہیں یہ ہاتھ اٹھائے بغیر استغفراللہ پڑ بھی رہے ہیں لیکن دل میں گناہ کی محبت بسائے ہوئے ہیں ابھی گناہ سے دل نے پیچھا نہیں چھڑایا گناہ کی محبت سے پیچھا نہیں چھڑایا ہے تو پھر ایسی ادھوری توبہ میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا بھی سبب نہیں بنے گی اور وہیں میرے اور آپ کے لیے گناہوں سے بچنے کا سبب بھی نہیں بن پائے گی سچی توبہ مجھ کو اور آپ کو گناہوں سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے